کہا وبط بہت پرانی ہے کہ دگا کسی کا سگا نہیں تو آجائے دیکھتے ہیں کہ دگا کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے نہ دھنہین کا نہ دھنوان کا نہ کمجور کا نہ بلوان کا نہ سیطان کا نہ انسان کا دگا کسی کا سگا نہیں ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں کیبل سوارت کے بس میں آکر جو پڑھڑی دوسرے کو دگا دیتے ہیں تلسی داست نے بھی لکھا ہے سورا نارا مونی اور سبہی کی بھی تھی سورا نارا مونی سبہی کی بھی تھی سوارا دلاغی کریں سبہ پریتی سورا نارا مونی سبہی کی بھی تھی اور سوارا دلاغی کریں سبہ پریتی بنا سوارت کے بنا مطلب کے کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا بنا سوارت کے کوئی جھوٹ نہیں بولتا بنا سوارت کے کوئی انیائی نہیں کرتا بنا مطلب کے کوئی کسی کی بات نہیں سنتا دوستو آجائیے دیکھتے ہیں اس کہانے کی اور کہ دگا کسی کا سگا نہیں ہے سمجھ میں صرف میرے یہ ہی آیا کہ بنا کر کے لوگ سوارتیں انیائیں کرتے ہیں کب اپنے سوار میں کہ بنا کر کے لوگ سوارتیں اور انیائیں کرتے ہیں اور لیتے ہیں جان اور کی خود دکھ اٹھاتے ہیں لیتے ہیں جان کرتے ہیں جو انیائیں اور دیتے ہیں جو تکا لیلا ہے کچھ بگوان کی ہوتا نہیں سکا لیتے ہیں جان اور کی اپنے ہی سوارت میں خود دھی اٹھاتے تو کھبو اپنے ہی سوارت میں کم جوڑ ہو فلبان ہو دھنہین یا دھنبان ہو بھلا ہو برا ہو تیسا بھی ہو انسان کرتا ہے جو بگا انتا لڑتا اسی سے ایسی ہی ایک کہانی ہے سنیے جی غور سے انسانیت سے جیو تگاہ کرو نہ اور سے انسانیت سے جیو تگاہ کرو نہ اور سے آسان لگا کے سکھے دکھ تجھے کو دیتے ہیں رلیتے ہیں جان اور کی خود دکھ اٹھاتے ہیں لیتے ہیں جان اور کی خود دکھ اٹھاتے ہیں سجنوں تو آج آئیے دیکھتے ہیں کہ بگا کسی کا سگاہ نہیں ہے اس کہانی کی اور جڑا گور کریں بھرت جلو چاہے انسان بھلا ہو چاہے برا ہو لیکن تگاہ کسی کا بھی سگاہ نہیں ہوا لیکن تگاہ کسی کا سگاہ نہیں اور جن لوگوں نے تگاہ کیا وہ جگ میں بھولا پھلا نہیں موسیقی 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 راجہ کا رڑکہ اتنا چالات نہیں تھا منتری کا رڑکہ چطر تھا ایک دن راجہ نے یہ سوچا کہ میرے مرنے کے بعد میں اور میرے بیٹے کا گزارہ نہیں ہوگا یہ راججین لے گا اس سے اچھا تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ختم ہو جائے مر جائے یہ بات سوچ کر کے تورنت ہی انہوں نے دگا کر دیا اس رڑکے کے ساتھ میں اور ایک کسائی کو اپنے پاس پھولا لیا اور جب آپ دیا کہ بھائیہ دیکھو میں جب جاب تم سے ایک بات کہنے کے لیے اتصاب ہوں کہ میں تمہارے پاس سے روچ نیت مگواتا ہوں لیکن ایک کام کرنا ہے موسیقی چوری چورا ساز میں مٹھا لیا اور جب آپ دیا پھیا موسیقی 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 چوری چورا ساز میں مٹھا لیا موسیقی کپٹ کی چان چلی یہ سوچا کہ میرا لڑکا مورک ہے منتری کا لڑکا تیج ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں اور یہ منتری کا لڑکا میرے بیٹا کو ساسن نہیں کرنے دے گا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اسے ابھی مربا دینا اجت ہے کسائی سے کہا کہ تم ایسا کرو ہم جس لڑکا کو تمہارے پاس بھیج دیں اور اسی کو جان سے مار دینا ہم بھیجیں گے نیچ کا بہانہ کرنے کے بعد میں اور اسے ہی مار دینا جو تمہارے پاس آ جائے اسے تو اے نام دے کر کے میرے دیا کسائی کو پھر منتری کے لڑکا کو گود اٹھایا گود اٹھانے کے بعد دوستو کرو کپٹ کو پیارا گودہ بیٹھارے کمر سمجھاؤ اور جاؤ کسائی کے پاس سرے تھوڑی سی میڈھلے کرو کپٹ کو پیارا گودہ گودہ بیٹھارے کمرو سمجھاؤ کا سمجھاؤ سمجھاؤ کسائی کے پاس سرے تھوڑی سی میڈھلے آؤ سونا ہمارے لالت جاؤ تب کھل نہ تیرہ لگاؤ نہ تیرہ لگاؤ دوستو راجہ نے کپٹ کا پیار کیا اور جواب دیا کہ تم اس کسائی کے پاس چلے جاؤ بیٹھار منتری کے لڑکا سے کہا اور وہاں سے تھوڑی سی میڈھ لے کر کے میری پاس آؤ اور لڑکا چلا بھولا بھالا بالک نہیں سمجھویا میرے ساتھ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کسائی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم جسے بھی بھیج دیں تمہارے پاس میں اسی کو جان سے مار دیا ادھر راجہ کا لڑکا کھیل کھیل رہا تھا اور ادھر منتری کا لڑکا راجہ کے بھیجنے سے جا رہا تھا اور وہ راجہ کا لڑکا جو تھا وہ کھیل میں ہار گیا اور جب کھیل میں ہار گیا جب منتری کے لڑکا کو آ تو بھو دیکھو کلائی پکڑی اور جواب دیا بھائیہ تو ایسا کر تو اس کھیل میں تیج ہے تو ہماری دگہ کھڑا ہو جا اور تیرا کام ہم کر کے چلے آئیں گے میں ہی سمجھ پایا اس نے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب راجہ کو لڑکا جو ہتو تو منتری کے لڑکا کو کام کر بھیجنے چلو اور منتری کا لڑکا جو تھا وہ کھیل میں لگیا تھا گہرے دگہ دیتا راجہ کا لڑکا پہنچا کسائی سے تو نے کہی دیں چو آئے جائے چاہی خاند لیو تو موسیقی دوستو سوچا تو یہ تھا کہ منتری کا لڑکا مارا جائے گا لیکن خودرت کی دین سے بچ نہیں پایا راجہ کا لڑکا مارا گیا مہارا جی کھمر منتری کو پہنچو آئے سنی حقیقت جب راجہ نے گروہ چرا تو کھائے موسیقی دوستو راجہ کا لڑکا مارا گیا دوسرے کے لیے گھڑا کھوڑا جس میں کھوڑا ہی گھر پڑا اب منتری کا لڑکا جب واپس آ گیا اب یہ تو نہیں کہہ پائے وہ کہ اسے میں نہیں مر با دیا لیکن دن کے ادھگار سب دھول ہو گئے اب تو راجہ بھوجر کرنا چھوڑ بیتا شوکر لگا اس کمین کے پیچھے میرا لڑکا چلا گیا تو ایک دنا دا دا کہے تو نیچ بڑوں مکارک دو جلاد نہ ہاتھ میں دا انہان سہمان بنا کسور کے بنا گلتی کے دوسرے دن جلادوں کے ہاتھ میں دے دیا اور جواب دیا اس آبھاگے کو جا کر کے بن میں مار دیجئے جلاد لے کر کے نوکر کو چلے ہی اس منتری کے لڑکا کو اور بند میں جب پہنچے ہی تو بیتا روئے گواہ سنڈاری کچھنائیں ملے ہمیں مارن سے موسیقی بے سہ لے جو آن سوڈاری کچھنائیں ملے ہمیں مارن سے موسیقی تمہاں مانا پاک ہماری مطی کی جو مطی ہماری موسیقی لڑکا دو لو ہر جوڑ کر کے پن میں جلادوں سے کہنے لگا موسیقی مانا پاک ہماری مطی کی جو مطی ہماری کہنے یاں موسیقی 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 کہنے لگا ہمیں مارن سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا تمہیں مطی مارو مجھے چوڑ دیجئے جلادوں کے ہردہ میں تکایا آگئی دوستو اور اس منتی کے بالے پر جندہ خور دیا انہاں سایات کے دل ہمیں آئی اور جندہ چھوڑو بھائی انہاں سایات کے دل ہمیں آئی اور جندہ چھوڑو بھائی نینو یا جہیران آن کو ساری نینو یا جہیران آئی موسیقی 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 بھائی موسیقی 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 ایسی فیدہ پاس ہی نائن کتے ہیں جاہی کی صلی اللہ علیہ وسلم آئی سہلی پسی گیا 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 آئی سہلی پسی گیا 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 پ موسیقی 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 دوستو ادھر جرابہیں گوھر کریں جس سمیں جلالتوں نے اس رنکہ کو چھوڑ دیا اور جب آپ دیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ اب جلالتوں چلے آئے اور راجہ نے یہ سمجھا کہ میں نے اسے مربع دیا لیکن وہ جندہ بنا رہا اب بھاگتا ہوا پریشان ہر طریقہ جائے وہ دوسرے سہر میں پہنچ گیا جان کو بچی گئی لیکن دوسرے سہر میں پہنچ گیا اس راجہ کا سگا نہیں ہوا اب دوسرے دوسرے آئے سنا چتا لائے نہ دیلہ لگائی اور بھونک سے اڑی رہے ہو سرے کے ان نہ ملو ہے دوسرے سہر میں جا پہنچ گیا لیکن بھونک سے بیا کل کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے ایک گھر کے پاس میں جا کے بے ہو سو گیا ایک تنیا ایک تنیا پہنچ گیا ایک تنیا پہنچ گیا کیا دکھتو کا رڑ دیو ہمیں بطل آئی کیا دکھتو کا رڑ دیو ہمیں بطل آئی روک سے بیا کل جب ایک گھر کے سامنے بے ہو سو گیا لڑکی بھاپ کر کے آئی اور اسے اٹھا لیا مکھ میں پانی ڈالا اور پوچھنے لگی کارڑ کیا ہے تم اتنے دکھی کیوں ہو کیا ہوایا ارے سنے کے کہانی دیانے دن سلائے لڑکا نے ساری کہانی بتائی کہ مہراج نے جھوٹا انجام لگا کر کے جلادوں کے ہاتھ مہمیں دے دیا میرا کوئی کسور نہیں تھا کوئی کسور نہیں تھا لیکن اب سنسار میں میرا کوئی نہیں ہے تو وہ لڑکی سنے کے کہانی بھایا نے دل میں لائی موسیقی موسیقی دوستو لڑکی کے ہردے میں دیا آگئی اس کی کہانی سنے کے بعد میں جب لڑکا نے یہ کہا کہ نہ ہی میرا کوئی باپ ہے نہ ہی میری کوئی ماں ہے اب دنیا میں میرا کوئی سارا نہیں ہے تو لڑکی کہنے لگی کہا بڑاو نہیں تم میرے ساتھ چلو اب لڑکا کو اپنے گھر میں رکھ لیا بھوزن کر باتی ہے اس کے بعد میں اس کے پاس بیٹھتی ہے اس باتیں بھی کرتی ہے اس کا سممان کرتی ہے اسے ایسا پرتیت نہ ہو کہ ہم دکھ کے مارے ہوئے ہیں اب دھیرے 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 بیٹی گاؤ کچو سمیں للی کو پریمو بڑو بادی للی کو دھیرے 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 مانتری کی بیٹا کی سورت پہ ہوئی گھل پہ لی ہاتھیں لیکن لڑکی کے باپ میں پیتانے متو بیچارو ہے اور دھیرے دھیرے دھرے دھیرے دھرے 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 چوز دوستو جواب دیا لڑکی نے اپنے پیتا سے کہ تمہارا دماغ اگر یہ بن جائے تو اچھا ہے تو میرا بیوہ اسی کے ساتھ کر دو اتنے بچن سننے کے بعد میں لڑکی کے باپ نے گھور نہیں کی اور جواب دیا بیتا عادت کے تم بڑی بڑھیا ہو اور تمہارے راجہ نے تمہیں مال ڈالنے کے لیے جلالدوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا اب تمہیں یہی رہو اور میری بیٹی کے ساتھ ہمیں بیبھا کرلو لیکن پرنام یہ ہوا سروتہ بندگو کہ اس منتری کے لڑکا کے ساتھ گریب باپ نے اپنی بیٹی کا بیبھا کر ہی دیا اب لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی وہ سندرتا دیکھی کی بیٹی کی اور سوچے ملی گئی نامی مندی سندرتا دیکھنے کی بیٹی کی ملے گئی نامی مندی کہاں جلالدوں کی ہاتھ میں مرے دیکھنے جائے رہے تھے اب جاہو رہے گو ہاں سوچ رہے دینوں کی بنات کو منے ہم کو لڑکی سے بولا ہاتھ پکڑ کر کے کہ ہم تو مرے جارے سے بھوک اور پیاس ہیں لیکن دینوں کی بنات کو منے ہم کو دینوں کی بنات کو مندی سوچ رہے ہوتے میں سندرتا دیکھنے کی بنات کو مندی ماری ماری تو منی اتی امتار کیا میں دوب رہا تھا بھمر بیچک کے بل تو منی ہی پار کیا لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اگر تم نہ ہو بھی تو سنسار میں میں بھی جندا نہیں ہوتا تم نے بڑا افتار کیا بڑا افتار کیا میرے ساتھ میں جب تکی جندا تم کو ناکتی بھلاوں گا جو کہو کرے ہم سام بہی دوستو اب تو جس سمیں لڑکی کے ساتھ بھی وہ ہو گیا تو لڑکا کہنے لگا کے دیکھو اب تو تمہارا اتنا بڑا اپکار میرے اوپر ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ تم نے میری جندگی بچائی اس کے بعد میں میرے ساتھ میں اپنی سگائی کربائی اب میں جندگی بھر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا کبھی کوئی دھگا نہیں دے سکتا کبھی میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کہ سب اتنا اور میری جنگی تمہارے ہی ہاتھ میں تھی اس کے بعد دھیرے 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 کس سمیں بیٹنے لگا اور اسی گریب کے گھر میں وہ رہنے لگا اپنی اس طریقے کو لے کرکی مگر ایک دن ایک دن دو راجہ کے گروہر میں کیا مل جاتی مجھے پونی ایک دن لڑکی کو گھر میں چھوڑ دیا راجہ کے درمار میں چلا گیا سوچنے لگا کے نوکری کر لیں مزدوری کر لیں میری پتنی بڑی سوشیل ہے ہم اپنی پتنی کے ساتھ رہیں گے کرنا جاتے پورا پادر لے کے مل جاتی مجھے پونی سب ہوتی گوزرہ ہماری نے آئے ہوتی گوزرہ ہماری نے سب ساتھی مجھے پونی مہرد جو پیدھ کو جائیں سبھر کے بیچ مہرد جو پیدھ کو جائیں سبھر کے بیچ مہرد جو پیدھ کو جائیں سبھر کے بیچ ہردہ میں بیچار کیے ہیں کہ کسی طریقہ سے ہمیں مزدوری مل جاتی نوکری مل جاتی ہونے لگتا اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے آگے کو بڑھتا چلا گیا راجہ نے پوچھا بھی کہ یہ کیسے آنا ہوا تو اس میں کوئی بات نہیں بتائی دیکھنے میں دیکھنے میں خوبصورت تھا ہی بڑھتا اب لوٹ کر کے بہاں سے چلا اور جب لوٹ کر کے بہاں سے چلو رستہ میں جائے رہو تھو لیکن منتری کا لڑکا دیکھنے میں خوبصورت تھا اُدھر راجہ کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی کھڑی ہوئی تھی کہ راجہ کی باتیں خوباری کہا اب تو بہت پرانی ہے کہ دگا کسی کا سگا نہیں تو آجائیں دیکھتے ہیں کہ دگا کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے نہ دھنہین کا نہ دھنوان کا نہ کمجوڑ کا نہ بلوان کا نہ سیطان کا نہ انسان کا دگا کسی کا سگا نہیں ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں کیبل سوارت کے بس میں آ کر کہ جو پڑی دوسرے کو دگا دیتے ہیں لکھا ہے تلسی داس نے بھی لکھا ہے ایک سورا نار مونی اور سبائی کی بھی تلسی داس نے بھی لکھا ہے کہ سورا نار مونی اور سبائی کی بھی تلسی داس نے بھی لکھا ہے کہ سورا نار مونی اور سبائی کی بھی سبائی کی ریتی اور سورا تھلا گی کرے سبی تلسی دیتی جو پرانی دوسرے کو تکا دیتے ہیں لکھا ہے تلسی دانس نے بھی لکھا ہے کہ سورا نارمونی اور سبہی کی بھی تھی سورا نارمونی سبہی کی بھی تھی تلسی دانس نے بھی لکھا ہے سورا نارمونی سبہی کی بھی تھی اور سورا نارمونی سبہی کی بھی تھی بنا سورا نارمونی سبہی کی بھی تھی بنا مطلب کے کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا بنا سوارت کے کوئی جھوٹ نہیں بولتا بنا سوارت کے کوئی انیائے نہیں کرتا بنا مطلب کے کوئی کسی ای بات نہیں سنتا دوستو آجائیے دیکھتے ہیں اس کہانے کی اور کہ دگا کسی کا سگا نہیں ہے سمجھ میں صرف میرے یہی آیا کہ بن کر کے لوگ سوارت ہی انیائے کرتے ہیں کب اپنے سوارت میں کہ بن کر کے لوگ سوارت ہی اور انیائے کرتے ہیں اور لیتے ہیں جان اور کی خود دکھ اٹھاتے ہیں لیتے ہیں جان اور کی خود دکھ اٹھاتے ہیں لیتے ہیں جان کرتے ہیں جو انیائے اور دیتے ہیں جو تکا لیلہ ہے کچھ بگوان کی ہوتا نہیں سکا لیتے ہیں جان اور کی اپنے ہی سوارت میں خود بھی اٹھاتے تو کھبو اپنے ہی سوارت میں کم جوڑ ہو پلبان ہو دھنہین یا دھنبان بھلا ہو برا ہو کیسا بھی ہو انسان ایسی ہی ایک کہانی ہے سنیے جی گھور سے انسانی سے جیو دگا کرو نہ اور سے انسانی سے جیو دگا کرو نہ اور سے آسان لگا کے سکھے دکھ تجھے کو دیتے ہیں لیتے ہیں جان اور کی خود دکھ اٹھاتے ہیں دیتے ہیں جان اور کی خود دکھ اٹھاتے ہیں سجنوں تو آج آئیے دیکھتے ہیں کہ دگا کسی کا سگا نہیں ہے اس کہانی کی اور جڑا گور کریں بھرت جنوں چائے انسان بھلا ہو چائے برا ہو لیکن دگا کسی کا بھی سگا نہیں ہوا لیکن دگا کسی کا سگا نہیں اور جن لوگوں نے دگا کیا وہ جگ میں پھولا پھلا نہیں لیکن دگا کسی کا سگا نہیں ہوا دوستو ایک راجہ کا لڑکا دیکھنے میں تو خوبصورت تھا لیکن بودھی میں اتنا تیج نہیں تھا چطر نہیں تھا تو ان کے منتری جو تھے منتری کا لڑکا بہت چالاگ تھا ایک دن راجہ نے اپنے من میں سوچا کہ منتری کو بیٹا چپر بہت پیاسا سنچلے ہماروں سوچا راجہ نے سوچا منتری کو بیٹا چپر بہت پیاسا سنچلے ہماروں میرے مرنے کے بعد میں نائے ہوگو لڑا کو بجاروں مہراد کمر کی گجر ہون کی نائے اور کسی پر ہم منتری کے بیٹا کو گیتے مربائے راجہ کا لڑکا اتنا چالاک نہیں تھا منتری کا لڑکا چطر تھا ایک دن راجہ نے یہ سوچا کہ میرے مرنے کے بعد میں اور میرے بیٹے کا گجارہ نہیں ہوگا یہ راجہ جن لے گا اس سے اچھا تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ختم ہو جائے مر جائے یہ بات سوچ کر کے ترنت ہی انہوں نے دھگا کر دیا اس لڑکے کے ساتھ میں اور ایک کسائی کو اپنے پاس پھولا لیا اور جب آپ دیا کہ بھائیہ دیکھو میں چکچا تم سے ایک بات کہنے کے لیے اتصال ہوں کہ میں تمہارے پاس سے روچ نیت مگواتا ہوں لیکن ایک کام کرنا بھائیہ دیکھو بھائیہ دیکھو چوری چورا پاس میں لیٹھا لیا اور جب آپ دیا بھی پاسولا لیا بھائیہ پاسولا لیا پاسولا لیا پاسولا چوری چورا پاس میں بیٹھا لیا اور جب آتیا بھیاں آرے ہاتھ مرمہ میری سچ ماتھی کولے پیر میں سنیے چکلے ہر آجا کن بھیلے پاسکے بے ہم بات مو ماری کسی ایک گزا راجہ نے کپٹ کی چان چلی یہ سوچا کہ میرا لڑکا مورک ہے منتری کا لڑکا تیز ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں اور یہ منتری کا لڑکا میرے بیٹا کو ساسن نہیں کرنے دے گا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اسے ابھی مربا دینا اجت ہے کسائی سے کہا کہ تم ایسا کرو ہم جس لڑکا کو تمہارے پاس بھیج دیں اور اسی کو جان سے مار دینا ہم بھیجیں گے نیچ کا بہانہ کرنے کے بعد میں اور اسے ہی مار دینا جو تمہارے پاس آ جائے اسے تو اہنام دے کر کے بھیج دیا کسائی کو پھر منتری کے لڑکا کو گود اٹھایا گود اٹھانے کے بعد دوستوں کرو کپ بگو پیار بودہ بیتھارے کمر سمجھاؤ تو مجھاؤ کسائی کے پاس ہرے تھوڑی سی بھیج دیں کرو کپ بگو پیار بودہ بیتھارے کمر سمجھاؤ کرو کپ بگو پیار بودہ بیتھارے کمر سمجھاؤ تو مجھاؤ کسائی کے پاس ہرے تھوڑی سی بھیج دیں کرو کپ بگو پیار بودہ بیتھارے کمر سمجھاؤ سنا ہمارے لال جاؤ تک کل نہ تیرہ لگاؤ نہ تیرہ لگاؤ اور کتنوں کر کے کام بھاج کے آؤ کتنوں کر کے کام بھاج کے آؤ بھاج کے آؤ دوستو راجہ نے کپٹ کا پیار کیا اور جواب دیا کہ تم اس کسائی کے پاس چلے جاؤ بیتھار منتری کے لڑکا سے کہا اور وہاں سے تھوڑی سی نیچ لے کر کے میری پاس آؤ اور لڑکا چلا بھولا بھولا بالک نہیں سمجھ بایا میرے ساتھ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کسائی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم جسے بھی بھیج دیں تمہارے پاس میں اسی کو جان سے مار دیں ادھر راجہ کا لڑکا کھیل کھیل رہا تھا اور ادھر منتری کا لڑکا راجہ کے بھیجنے سے جا رہا تھا اور وہ راجہ کا لڑکا جو تھا وہ کھیل میں ہار گیا اور جب کھیل میں ہار گیا جب منتری کے لڑکا کو آتو بھو دیکھو کلائی پکڑی اور جواب دیا بھائیہ تُو ایسا کر تُو اس کھیل میں تیج ہے تو ہماری جگہ کھڑا ہو جا اور تیرا کام ہم کر کے چلے آئیں گے نہیں سمجھ پایا اس نے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب راجہ کو لڑکا جو ہتو منتری کے لڑکا کو کام کر بھیجنے چلو اور منتری کا لڑکا جو تھا وہ کھیل میں لگیا تھا گہرے دھگا دیتا اب راجہ کا لڑکا پہنچا اور کسائی جتوں نے کہی دیتا کہ جو آئے جائے چائی کھان دے دیتا موسیقی 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 دوستو سوچا تو یہ تھا کہ منتری کا لڑکا مارا جائے گا لیکن خودرت کی دین سے بچ نہیں پایا راجہ کا لڑکا مارا گیا مہارا جس ہمارے منتری کو پہنچو آئے سونی حقیقت سب راجہ نے گروہ چرا تو کھائے دوستو راجہ کا لڑکا مارا گیا دوسرے کے لئے گھنٹہ کھوڈا جس میں خود ہی گھر پڑا اب منتری کا لڑکا جب واپس آ گیا اب یہ تو نہیں کہہ پائے وہ کہ اسے میں نہیں مر با دیا لیکن دن کے ادھگار سب دھول ہو گئے اب تو راجہ بھوجن کرنا چھوڑ بیتھا سوکھنے لگا اس کمین کے پیچھے میرا لڑکا چلا گیا بنا کسور کے بنا گلتی کے دوسرے دن جلادوں کے ہاتھ میں دے دیا اور جواب دیا اس آب آگے کو جا کر کے بند میں مار دیجئے جلاد لے کر کے نوکر کو چلے ہی اس منتری کے لڑکا کو اور بند میں جب پہنچے ہی تو بیتا روئے گا آن سونڈاری کچھنائے ملے ہمیں مارن سے بیتا ہے لے گا آن سونڈاری کچھنائے ملے ہمیں مارن سے بیتا ہے لے گا آن سونڈاری کچھنائے ملے ہمیں مارن سے تمہاں مانو پاک ہماری مطی کی جو بھٹی ہماری لڑکا دولو ہاتھ جوڑ کر کے بند میں جلادوں سے کہنے لگا مانوشی کا ہماری مطیقی جوکمت ہماری کہنے یا تو بھی جائے مدبار سنائے دلے ہمیں ماجنہ سن کہنے لگا ہمیں مارنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا تم ہمیں مت مارو مجھے چھوڑ دیجئے چلادوں کے ہرتوں نے تکایا آگئی دوستو اور اس مطیق کے بالے پر جندہ مر دیا انہیں سایار کے دن ہمیں آئی اور جندہ کھوڑو بھائی انہیں سایار کے دن ہمیں ملے گا انہیں سایار کے دن ہمیں ملے گا اور جندہ کھوڑو بھائی مراہ unfortunate جب کھوڑو بھائی موسیقی 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 تو منی اتی امتار کیا میں دوب رہا تھا بھمردی جک کے بل تو منی ہی پار کیا لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اگر تم نہ ہو بھی تو سنسار میں میں بھی جندہ نہیں ہوتا تم نے بڑا اتار کیا بڑا اتار کیا میرے ساتھ میں جب تک جندہ نہیں آئی تم کو نہ تھی بھلا ہوں گا جو کہو کرے ہم سام بہی ہم کو ہیلا ہوں گا دوستو اب تو جس سمیں لڑکی کے ساتھ بھی وہ ہو گیا تو لڑکا کہنے لگا کہ دیکھو اب تو تمہارا اتنا بڑا اپکار میرے اوپر ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ تم نے میری جندگی بچائی اس کے بعد میں میرے ساتھ میں اپنی سگائی کروائی اب میں تمہیں جندگی بھر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا کبھی کوئی دھگا نہیں دے سکتا کبھی میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کہ سب اتار اور میری جندگی تمہارے ہی ہاتھ میں تھی اس کے بعد دھیرے 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 دو راجہ کے دروار میں کھیں مل جاتی مزدونی ایک دل لڑکی کو گھر میں چھوڑ دیا راجہ کے دروار میں چلا گیا سوچنے لگا کہ نوکری کر لیں مزدونی کر لیں میری پتنی بڑی سوشیل ہے ہم اپنی پتنی کے ساتھ رہیں گے کرنا جاتے پورا پادر لے کے مل جاتی مزدونی سب ہوتی گجرہ ہماری نے آئے ہوتی گجرہ ہماری نے سب ساتھی مزدونی مہاں رجو پیدھے گو جائیں سبھر کے بیچ مہاں رجو پیدھے گو جائیں سبھر کے دروار میں چھوڑ دیرے دیرے کے مل جاتی مزدونی مہاں جوڑی کی تیری پتنی حچانی بھٹ جنو راجہ کے دربار میں ایک دن چلا گیا دھردہ میں بیچار کیے ہیں کہ کسی طریقہ سے ہمیں یہاں مزدوری مل جاتی نوکری مل جاتی جس سے ہمارا گجارہ ہونے لگتا اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے آگے کو بڑھتا چلا گیا راجہ نے پوچھا بھی کہ یہ کیسے آنا ہوا تو اس میں کوئی بات نہیں بتائی دیکھنے میں دیکھنے میں خوبصورت تھا ہی بڑھتا اب لوٹ کر کے بہاں سے چلا اور جب لوٹ کے بہاں سے چلو رستہ میں جائے رہو تھو لیکن منتری کا لڑکا دیکھنے میں خوبصورت تھا اُدھر راجہ کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی کھڑی ہوئی تھی کہ راجہ کی بات کو ماری کہا وقت تو بہت پرانی ہے کہ دگا کسی کا سگا نہیں تو آجائے دیکھتے ہیں کہ دگا کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے نہ دھنہین کا نہ دھنوان کا نہ کمجوڑ کا نہ بلوان کا نہ سیطان کا نہ انسان کا دگا کسی کا سگا نہیں ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں کیبل سوارت کے بس میں آ کر جو پڑی دوسرے کو دگا دیتے ہیں لکھا ہے تلسی داس نے بھی لکھا ہے سورا نارا مونے اور سوائی کی بیتی سورا نارا مونے اور سوائی کی بیتی